بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میت کرتا ہوں آپ لوگ سب خریصے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بڑی انڈرسٹنگ ویڈیو ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک اچھی نیوز میں دینے جا رہا ہوں جو کہ یوکیس ریلیٹیڈ ہے یوکیس ریلیٹیڈ ہے کہ یوکیس والوں نے آپ کو پتا ہے پیچھے دنوں کیا کیا تھا کہ کچھ کنٹریز تھی جن کو انہوں نے ریلیٹس کے اندر ڈالا تھا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ساری کی ساری کنٹریز کو ریلیٹس کے اندر سے نکال دیا یہ ایک بڑی اچھی نیوز تھی گلف کنٹریز کے طرف سے اور افریکن کنٹریز کی طرف سے جو کنٹریز تھی وہ ریلیٹس کے اندر تھی تو انہیں نکال دیا تو آج کی ویڈیو میں اسی کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کا ویزا لگ چکا ہے اور اس کے بعد آپ پلیننگ کر رہے ہو تو دسمبر ہے پچیس دسمبر ہے کافی زیادہ لوگوں نے جانا ہے چھوڑیاں بنانے جانا ہے تو اس سلسلے میں اگر تو آپ نے یوکے میں جانا ہے تو کون کون سی چیزوں کو آپ مدے نظر رکھیں گے تو تب بھی آپ جو ہے یوکے میں انٹری کر سکتے ہیں اگر تو آپ فولی ویکسینیٹیڈ ہو تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو یوکے آنے سے پہلے اگر آپ فولی ویکسینیٹیڈ ہو تو آپ کو دو دن پہلے تیسٹ کروانا پڑے گا اور جب آپ نے یوکے کے اندر انٹر ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ نے یوکے کے اندر بھی آن لائن کورڈ نائٹین کی جو ہے وہ بوکنگ کروانے نہیں ہیں تالیس گھنٹے پہلے آپ نے جو ہے آن لائن جو ان کا کمپلیٹ سنجھ اور لوکیٹر فارم ہے وہ آپ نے لازمی فیلپ کرنا ہے جب آپ کے کورڈ نائٹین کا جو تیسٹ ہے وہ آئے گا تو اگر تو آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ کو دس دن کا جو ہے وہ سیلف آئیسولیشن کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا اگر آپ کا ٹیسٹ کلیر نہیں ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی دس دن کا آئیسولیٹڈ جو ہے کرنٹائن کرنا پڑے گا اور اگر کلیر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ گھوم پھیڑ سکتے ہیں اور ان کیس اگر تو آپ کا آپ نے ٹیسٹ دیا ہوئے اور وہ ڈلے ہوتا ہے جا رہا ہے تو آپ کو تقریباً چودہ دن تک کہ وہاں پر کرنٹائن کرنا پڑے گا ایک سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے یوکے کے لیے جانا ہے تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی فولی ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہے اور جب بھی آپ ٹرائبل پلان کر رہے ہو یوکے کا تو تقریباً جو آپ نے فائنل ڈوز ہے چودہ دن پہلے لگوائی ہونی چاہیے اور جو یونیٹیز نیشن کی طرف سے رکومینڈڈ ڈوزز ہیں وہ ہی لگیں ہوں گی تو یوکے والے جو ہے وہ مانیں گے یا بچے ہیں یا بزرگ ہیں آپ سب ہی کو ہونینڈین کی جو ویکسینیشن ہے وہ فولی ویکسینیٹڈ ہوں گے تو ہی آپ کو وہ انٹر ہونے دیں گے اگر آپ یوکے کے اندر فولی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ نے اپنی ویکسینیشن سٹیٹس کو اپروو کرنا ہے تو این ایچ پاس کوڑی پاس جو ہے اس کو یوز کرتا ہوئی یا این ایچ ایس سکارٹ لینڈ کوڑی سٹیٹس اپلیکیشن کو یوز کرتا ہوئے آپ اپنا سٹیٹس کو پروو کر سکتے کہ ہاں واقعی اب فولی ویکسینیٹڈ ہیں اور اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ نے انگلینڈ میں آنا ہے تو دو دن پہلے آپ کو جو ہے پی سی آر یعنی کہ ٹیسٹ کروانے پڑے گا اس کے بعد جیسی آپ یوکے کے اندر ہوتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑے گا دو دن کی اندر اندر یہ لازمی ٹیسٹ آپ کو کروانے پڑیں گے اور اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ نہیں ہو تو جب آپ یوکے کے اندر انٹر ہو گئے تو تقریباً دس دن کا فول آپ کو اسولیشن پر رکھا جائے گا کرنڈائن آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو پھر یہ آپ گم پھر سکتے ہیں اور دس دن کے بعد وہ پھر آپ کا کرنڈائن کریں گے اگر آپ پوزیٹیو آتے ہیں تو مزید دس دن آپ کو کرنڈائن کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو میڈیکل سر ریلیٹیڈ یا ورک سر ریلیٹیڈ فال کرتے ہیں بہت زیادہ امرجنسی ہے ان کے میڈیکل پروبلمز چل رہے ہیں تو ان میں تھوڑ اسی ریت یوکے والوں نے دی ہوئی تو یہ کچھ ٹپس اینڈ کچھ ہمارے ابزرویشنز تھی جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی آپ نے ہمیں پتا ہے یوکے میں جانے ہی جانا ہے تو یہ چیزیں اپنے آپ کے ذہن میں ہوں گی تو ہی آپ جو گئے سروائیو گا سکتے ہو آئی ہوبی وڈیو آپ کے لئے ویلیو برکی ہوگی نیکس وڈیو دا کے لئے اپنا خیال دکھئے گا چینل کو پیار دکھائیے گا ہمیں پیار دکھائیے گا اللہ حافظ